اب جو پرہب سب سے بشکل کام سورنٹس کو لگتا ہے نائیت کلاس میں سورنٹس جو کہ فرس ٹائم وہ فیزکس بڑھ رہے ہوتے ہیں تو نمیریکلز کا سارا سالی پرابلم رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ سیکنڈ اینول میں بھی اب نمیریکلز ایسے ٹاپک ہے کہ اس سے آپ مارکس گین بھی فل مارکس بڑی جلدی کر سکتے ہیں تو اس لیے جو اپورٹن نمیریکلز ہیں میں ان کے سلوشنزیں آپ کو ساتھ ساتھ بتا سیوں گا اور جو نمیریکلز میں چونز کر رہا ہوں اس ویجے سے بھی چونز کر رہا ہوں کہ ان میں وہ تھیوری کے ٹاپکس انوارڈ ہیں کہ وہ آپ کو اگر اچھی طرح سمجھ آجے تو آپ ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں جیسے یہ یونٹ ٹو ہے کینمیریکلز اس کا نمیریکل نمبر 3 ہے اس میں سپیڈ ٹائم گراف کا بھی ذکر ہے تو وہ تھیوری میں بھی ٹاپک ہے سپیڈ ٹائم گراف بھی سمجھا دوں کا ساتھ بھی تو دیکھئے سب سے پہلے جو ہمیں ڈیٹا گیون ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں چونکہ پارٹ اے بے ہم نے کالپورٹ کرنا ہے تو لہٰذا گراف میں بات نہ بنا ہوگا سب سے پہلے جو ہمیں ڈیٹا گیون ہے تو اس کے ساتھ وی لکھتے ہیں تو وی ہے ٹوئنٹی میٹرز پر سیکنڈ اور ٹائم اس دوران لگتا ہے ٹوئنٹی سیکنڈز کا تو جب بھی یونیفارم ویلاؤسٹی ہوتی ہے تو ہم ایک ہی ایکویشن یوز کرتے ہیں یونیفارم ویلاؤسٹی یا ایوریج ویلاؤسٹی ایکوالس ٹو دسٹنس اوور ٹائم تو وی ایوریج ایکوالس ٹو دسٹنس اوور ٹائم ایس اوور ٹی ہوتا ہے تو اس میں ہم نے چکے دسٹنس فائنڈ آؤٹ کرنا ہی ہوگا تو اس دوران 20 سیکنڈ کے دوران جو اس نے ڈسٹنس ٹریبل کیا ہے وہ ایس ون سے ڈنوٹ کرتے ہیں وہ ہوگا ویلاؤسٹی ملٹیپلائیڈ بائی ٹائم یاد رکھیے یہ ایکویشن صرف اس وقت یوز ہو سکتی ہے جب ویلاؤسٹی چینج نہ ہو رہی ہو یونیفارم ویلاؤسٹی ہو تو جب تک وہ یونیفارم ویلاؤسٹی سے موف کر رہی تھی کار تو 20 times 20 یعنی 400 میٹرز کا ڈسٹنس اس نے ٹریبل کر لیا تھا اس کے بعد کیا ہوا آپ بریکس اپلائی کی تو جب بھی آپ کسی موفنگ آپجیکٹ کے اوپر بریکس اپلائی کرتے ہیں وہ فوراں سے وہ ابجیکٹ رک نہیں جاتا اس کو رکنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا اور اس دوران بھی وہ ابجیکٹ ڈسٹنس ٹریبل کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کار کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ وہ فوراں سے ریسٹ پر نہیں آجائے گی تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اب یہ سمجھنا ہے جب آپ نے بریک اپلائی کی اس وقت اس کی ویلاؤسٹی تھی ٹوڑنٹی میٹرز پر سیکنڈ اور آہستہ آہستہ ویلاؤسٹی کم ہوتے ہوتے زیرو ہو گئی یعنی وہ ریسٹ پر آگے تو اب وہ جو سٹارٹنگ میں اس کی ویلاؤسٹی تھی اب وہ انیشل بن گئے وہ ٹوڑنٹی میٹرز پر سیکنڈ ہوگی انیشل ویلاؤسٹی اور فائنل ویلاؤسٹی اب مجھے گی زیرو بیکز object یا car رک گئے اور یہ سب کچھ ہوا کتنے ٹائم میں ایک میرٹ یعنی سکسٹی سیکنڈ تک یہ سب کچھ ہوتا اب یہ آز رکھے گا جب بھی آپ distance کو calculate کرنے جائیں گے you cannot find the distance of an object without knowing the value of the acceleration of the object تو acceleration کے بغیار distance کو find out کرنا بہت مشکل ہے تو یہ جو information ہم گیور اس سے ہم پہلے find out کریں گے acceleration یا deceleration find out کریں گے تو اب deceleration کے لیے کیا کریں گے deceleration کے لیے ہم first equation of motion لگائیں گے first equation of motion ہوتی ہے vf equals to vi velocity یا acceleration کی اگر ہم definition بھی لگاتے تو وہ ہوتی ہے final velocity minus initial velocity divided by time تو final ہے 0 0 میں سے minus کر دیں initially 20 سے وہ چل رہی تھی اور time 60 ہے 60 سے divide کرتے تو اس کا ملضب ہے minus 20 over 60 آئے گا اور اس کو solve کریں تو minus 1 over 3 آ جاتا ہے اور minus 1 over 3 کو ہم مزید simplify کر دیں تو یہ جو deceleration ہے یہ بنجے گی minus 0.33 meters per second square minus کا سائل کر رہا ہے کہ یہ deceleration اب اس deceleration کی value کو اور initial final velocities کو اور time کو use کرتے ہوئے distance traveled اس دوران جس دوران break لگی ہے اور break لگنے کے بعد وہ گاڑی پھر بھی چلتی گئی ہے اور اس دوران جو distance travel ہو رہا ہے وہ ہم find out کریں گے تو اب اس کے لئے third equation لگا سکتے 2 AS equals VF squared minus VI squared 2 times acceleration which is minus 0.33 times the distance جو ہم find کرنا equal to final velocity 0 0 square 0 minus initial velocity square 20 square which is 400 2 multiply کرنا minus 0.33 سے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.66 minus 0.66 times the distance equals minus 400 اب یہ دونوں سا ڈو minus cancel ہو جائے گا تو distance traveled ہے وہ آجے گا 400 اور یہ 0.66 divide کر دیں گے دوسری سائل پہ 400 کو آپ divide کرتے 0.66 سے تو you will get 606 almost meters یہ دوسرا distance یہ s2 کہہ دیا اس کو میں جو پہلا distance تھا جب وہ uniform velocity سے move کر رہی تھی 400 تھا اب 606 ہے دونوں کو add کر دیں تو total distance اس پوری جرنی میں travel ہوا ہے وہ ہم نے نکال لائیں total distance travel is s1 plus s2 400 میں add 606 یہ تقریبا 10000 and 6 meters distance آ جائے گا دیکھیں جب uniform velocity تھی v into t کر distance لیکن جب variable velocity بھی تو ہمیں acceleration بھی چاہیئے اب اس کا graph رہ کریں part بھی مصدق ہے graph بھی draw speed time اور distance find out distance time graph sorry speed time graph draw time اس میں آپ y axis پر speed رکھتے ہیں اور x axis پر time رکھتے ہیں تو میں نے graph یہ نمبر شو نہیں کرنے جو ہماری speed ہے 20 تو یہاں پر 0 اور یہاں پر 20 شو کر دیتا ہوں تو شروع میں object move کر رہا اچھا یہاں پر time ہے اور speed ہے یہ بھی ساتھ بتا دیا شروع میں ہم نے دیکھا 20 میٹر سیکن 20 سیکن تو 20 سیکن تک 20 میٹر سیکن ہی travel کیا تو یہاں پر distance لے لیتا ہوں 20 کا sorry time 20 یہاں پر 40 یہاں 60 یہاں پر 80 80 کے بعد 100 100 کے 120 تو پہلے 20 second جو جو speed ہے وہ 20 ہی رہی تو اس کا مطلب ایک horizontal line لگے گی یہ speed time میں اگر horizontal line ہے اس کا مطلب کیا ہے horizontal line کا مطلب ہے speed constant ہے speed change نہیں ہو رہی تو پہلے 20 second تک speed رہی ہے 20 تو ایک horizontal line سے اس کو represent کریں گے اگر یہ line horizontal نہیں ہے اگر speed time میں line اس طرح جا رہی ہے اس کا جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے uniform deceleration ہے اور اگر کوئی curve ہے تو اس کا مطلب ہے کہ variable acceleration ہے اب پہلے 20 second تو ایسا ہوا اس کے بعد breaks لگی breaks کے بعد object رک گیا ایک منٹ لگا اس کو رکنے میں مزید ایک منٹ تو یہاں سے 20 second سے آگے ایک منٹ لگا ہے تو ایک منٹ کا مطلب ہے 60 second کا مطلب ہے کہ اب 80 پر جا کر وہ رکھ جائے گا تو یہاں سے ہم نے speed کو uniformly دیچھے لے کر جانا ہے یعنی ایک line spread کہ یہاں سے دکھانی ہے کہ یہاں سے 80 کو آکے line وہ touch کر رہی ہے کہ ایک منٹ کے بعد speed ہو گئی ہے zero اور وہ object آ کر رکھ گیا ہے sorry یہ straight line نہیں لگ رہی let me try again straight line اچھا یہ میرا software کچھ لگا نہیں رہا one second یہ ایک straight line ہم نے شو کی ہے کہ velocity uniformly decrease ہوتے ہوتے zero ہو گئی ہے at 80 seconds اب speed time graph اگر area under the graph یا curve یہ جو آپ نے line یا curve لگائی ہے اس کے اندر جتنا بھی area ہے یہ تمام جتنا area ہے یہ سارا کا area آپ بتا دے گا distance اب یہ area کیسے فائنڈ اٹھ کریں گے یہ area ایک figure کا بن رہا ہے یہ ایک trapezium کہلاتی یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو دو figures میں convert کر سکتے یہ سے یہ تک rectangle ہے اور یہ triangle ہے تو area of rectangle پہلے کریں total area جو ہے total area آئے گا area of rectangle اور plus اس میں کریں area of triangle اگر میں ان دونوں کے areas کو add کر تو total area آجائے گا area of rectangle کیسے آتا ہے length multiply by width تو یہ یہاں سے آتا کہ اس rectangle کی width ہے 20 تو 20 کو میں multiply کروں اس کی height سے یہ اس کی length سے یہ سے 20 کو 20 سے multiply کر دوں یہ آجائے گا 400 plus area of the triangle triangle area کا فمولہ ہوتا 1 half times base times the height base کون سی ہے base ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ base ہے یہ 60 seconds 60 ہے تو one half times 60 times vertical height triangle یہ 20 equal ہی اس کو اس کے ساتھ vertical کر دیں تو یہ آجائے گا 300 into 20 600 400 plus 600 is 1000 meters تو 1000 6 آرہے 1000 agreement equal ہی ہیں تو یہ distance speed time graph سے distance کی calculation بھی ہو کے یہ numerical number 1 ہے اب اگلا numerical دیکھتے ہے اب next chapter unit 3 dynamics ہے یہ بھی important chapter ہے اس میں ایک سر questions بہت سے آتے ہیں Numerical بھی بہت important ہے اس کے number 6 numerical نے چھوز کیا ہے اور یہ law of conservation of momentum کا law of conservation momentum دیکھ لیجئے momentum and isolated system of two or interacting objects remains constant if no external force acts یہاں پر دو objects ہیں ایک ہے وہ gun جس میں سے fire ہو رہی ہے ایک bullet تو bullet اور gun یہ دونوں اس پورے system کو میک اپ کرتے ہیں اب پاہر سے کوئی اور external force نہیں ہے یہ میں نے bracket out کر دی ہے یہ system ہے اس system کا total momentum وہ same رہنا چاہیے تو جب آپ نے اس bullet کو fire نہیں کیا start میں bullet اس gun کے اندر ہے اس وقت total momentum gun کا اور bullet کا ہوگا zero تو fire کرنے کے بعد total momentum کو zero ہونا چاہیے یہ rule ہے سارا اب وہ rule apply کیسے کریں کہ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم data لکھتے ہیں کہ data 100 gram bullet یہ bullet کا mass ہے اس کو میں m1 کہہ دیتا ہوں mb کہہ دیتا ہوں کچھ بھی کہہ سکتے اس کو m1 100 grams لیکن grams کو کجی میں چینج کریں گے 1000 سے ڈیوائیٹ کریں گے تو یہ جگہ 0.10 kg یہ bullet کا mass ہو گیا it is fired from a 5 kg gun کا mass اس کو m2 کہہ دیتے ہیں وہ ہے 5 kg 5 kg muzzle velocity of the bullet یعنی bullet جب gun سے نکلتی ہے اس وقت velocity ہے اس کی 20 meters per second تو جب bullet forward move کرے گی اب law میں یہ کہتا پاد کا momentum 0 کیسے ہو سکتا ہے جب bullet move کر رہی تو bullet move کرتی ہے right direction میں جب fire کی جاتی ہے تو momentum bullet کا right کی طرف momentum vector quantity ہے تو اگر momentum right کی طرف ہے تو اتنا momentum left کی طرف جائے گا یہ دونوں momentum equal ہو جائیں گے لیکن دونوں کی direction move کرے گی تو گن کتنی velocity سے backwards move کرے گی یہ ہم نے find route کرنا ہے تو دیکھئے اب اس پہ law of conservation of momentum کی equation apply کرتے ہیں تو equation کیا ہے total momentum before total momentum before collusion یعنی یہاں لکھیں گے total momentum before firing the gun is equal to total momentum total momentum of the firing the bullet from the gun before تو ہم نے بھی discuss کا دیگر 0 ہوتا ہے تو بعد میں کیا ہوا بعد میں دو چیزیں ہیں ان کا momentum ہے ایک ہے bullet ایک ہے gun momentum کی equation cdc جو mass times velocity تو bullet کے لیے mass velocity اور gun کے لیے mass times velocity اب bullet کی velocity given ہے bullet کی velocity کو v1 کہتے تو یہ 20 meters per second تو gun کی velocity ہمیں find out کرنی ہے کتنی ہے تو پہلے ہم bullet کا momentum لکھ لیتے ہیں bullet کا momentum کیا ہوگا bullet mass times bullet velocity m1 times v1 اور پھر gun کا momentum کیا گا gun کا mass times gun کی velocity تو انہوں کو add کر دیں تو total momentum آجائے گا تو m1 times v1 m1 is 0.10 تو 0.10 کو اس کی velocity 20 کے ساتھ multiply کر دیں plus m2 5 kg ہے لیکن v2 ہمیں پتہ نہیں v2 کو لیکھتے تو اور یہ سب کچھ equal to ہے 0 کے اب 0.10 times 20 ہو جائے 2 تو 2 plus 5 v2 5 v2 5 times v2 plus 2 equals to 0 یہ 2 دوسری ساتھ پہ جائے گا تو 5 times v2 is equal to minus 2 is equal to minus 2 اور یہ 5 پہ در جا کر divide ہو جائے تو v2 minus 2 over 5 یعنی 0.4 ہو جائے گا تو v2 یعنی recoil of gun کی جو velocity ہے وہ آئے گی minus 2 over 5 which is equal to minus 2 over 5 minus 0.4 meters per second جو کہ gun کا mass بڑھا تھا اس لئے اس کی recoil کی velocity جو ہے اس کی value کم آرہی ہے نیکس نمبر 7 ہے اور اس کا تعلق ہے momentum and force کے ساتھ momentum and force میں نے کیا بڑھا تھا کہ rate of change of momentum delta p over t rate of change momentum یہ equal to ہوتا ہے force کے یہ formula ہم نے use کرنا تو a robotic car of 15 kg is moving with 25 meters per second تو جب mass بھی ہے اور velocity بھی ہے تو اس کا مطلب ہے momentum بھی ہوگا تو ہم پہلے data لیتے ہیں جو ہمارے پاس available ہے mass of the car is 15 kg اور velocity of the initial velocity of the car is 25 meters per second تو اب اس کا initial momentum بھی ہوگا تو initial momentum ہوگا mass times velocity 15 کو multiply کر دیں گے 25 کے ساتھ تو جب ان دونوں کو multiply کریں تو we'll get 15 times 25 375 تو initial momentum ہے اس robotic car کا 375 kg per second یا new second اس کے بعد کیا ہوتا breaks apply کی جاتے ہیں breaks apply کی جاتے ہیں تو وہ stop ہو جاتے ہیں stop ہو جاتے ہیں تو final momentum zero اب breaks ایک force لگا رہی ہیں 50 new to how long does it take for the car to stop یعنی time کتنا ہے تو اس equation کو rearrange کر دیتے ہیں time کو ایک side پہ لے جاتے ہیں force کو دوسری side پہ لے جاتے ہیں time کس کے ایک 50 کریں گے تو ہمارے پاس time آ جائے گا 3 75 divided by 50 gives us 7.5 7.5 seconds کے اندر اندر یہ robotic car جائے گے لیکن اگر اس کے ساتھ اس ایس 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 یہ نوٹ سبھی میں بھیجائوں اس میں دیکھ لی جائے گا ڈیری بھی اس کی اور یہ پیپر نمبر 4 ہے turning effective forces اس کے بھی اسی طرح important numerical سے دو تین ان کا solution میں بتا دیتا ہوں an aeroplane is moving 200 meters per second at an angle of 60 degrees with the horizontal تو جب بھی کوئی force کسی angle کے اوپر لگ رہی ہوگی اس ایس لئے ایس لئے یہ چوز کی میں دیگریز with the horizontal تو اگر ایک ویکٹر کسی angle کے اوپر لگ تو اس ویکٹر کے دو components ہوتے ہیں تو یہ ہے 60 degrees angle کے لگ ویلاؤسٹی کا ویکٹر پر اس کی ویلیو ہے 200 meters per second اس کے دو components ہوں گے ایک x component اور y component ہم نے find کیا کرنا ہے سن is shining right above it اب اس کے اوپر یہاں پہ sun shine کر رہا تو sun کی وجہ سے نیچے زمین کے اوپر شیڈو بنے گا اب جو زمین پر شیڈو بنے گا وہ شیڈو horizontal direction بنے گا ارو پلین کا شیڈو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ کتری تیزی سے یعنی کتری speed سے وہ شیڈو بنتا ہے یعنی جو velocity کا یہ vector ہے اس کا horizontal component vx یہ ہم نیچے فائنڈ آٹ کر کے بتانے تو theta لگ دیتے theta ہے velocity given 200 meters per second اور angle velocity بنا رہی ہے 60 degrees with the horizontal پر آپ نیچے فائنڈ کر کرنے تو x component کسی بھی vector کا find out کرنا ہو تو اس vector کو multiply کرنے cosine of angles ہے تو ہم نیچے x find کرنا ہے تو 200 تو 200 کو cosine of 60 degrees کے ساتھ multiply کرتا ہے تو اگر 200 کو 60 سے multiply کروں تو 60 0.5 ہوتا ہے 0.5 کو 200 سے multiply کروں تو یہ آجاتا 100 meters per second اس کا مطلب یہ ہے کہ shadow بنے گا 100 meter per second speed سے ground کے اوپر بنے گا اور اگر ہم نے y component find out کسی vector کا تو وہ vector multiple by sin theta next میں horizontal and vertical components دونوں given ہے اگر آپ ایک vector کے 2 components given ایک vector کا یہ horizontal component component ہے اور یہ vector vertical component ہے اب یہ دونوں components جو 90 degree پر ہوتے اگر یہ دونوں given ہے اس کو fx کہہ دیتے تو آپ vector f یعنی resultant vector کو find out کر سکتے ہیں اس فارمولا سے پہلے data لیتے data vx fx کچھ بھی کہہ لیں fx 3 newton اور s y 4 4 newton اور آپ نے f کو find out کر نا ہے تو یہ right angle triangle ہے right angle triangle میں یہ hypotenuse ہے تو hypotenuse square equal plus b square square کے f square should be equal to fx square plus f y square لیں f find کرنا ہے تو دونوں سیڈوں پہ root لیں لیں گے اس کا مطلب بھی ہے کہ اگر آپ f کو find کرنا ہے تو f square plus f y square کرنے کے بعد اس کے اوپر root لیں لیں f x value 3 given ہے 3 square plus 4 square 9 4 square 9 plus 16 25 آجائے گا f square root of 25 5 5 newton this force f 5 newton جس کے دو components 3 اور 4 next میں نے چھوز کیا ہے numerical number 8 کیونکہ اس کے principle of moment apply again بہت important principle ہے تو یہ diagram میں نے اسی سے پوپی کر لیے بک میں سہی 2 masses 200 gram and 50 gram are hanging at position 60 cm and 70 cm respectively on a uniform milter rod as shown where should be third mass of 150 gram be positioned to balance this part رہا تو دیکھیں یہ جو دونوں masses ہیں ہر mass کا weight ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں ایک diagram جو اسی diagram کی almost وہ copy ہوگی لیکن اس میں میں masses کے بجائے میں forces کو represent کر تو یہاں جو درمیان میں یہ point ہے یہ pivot کا ہے یعنی weight ہوتا ہے ویٹ ایک vector ہے اور وہ ڈاؤن ورڈز دوسرے والا mass ہے اس کا بھی ایک weight ہوگا اور وہ weight بھی ہوگا down ورڈز 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 بڑا بنایا اب اس کی position ہے 60 اور اس کی position ہے 70 اب اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ یہ position ہے 60 cm position ہم پیوٹ سے لے فورس تک کا ہوتا پیوٹ سے فورس تک تو دو masses 200 gram 50 gram پہلے data لکھ لیتے ہیں two data masses ایک m1 ہے وہ ہے let's call this as 50 gram m2 کو میں کہہ دیتا ہوں 200 gram اچھا اور 200 60 پہ پڑھا ہے اس کو دیان سے دیکھ کرنا mass اس کا distance بھی 60 پہلے پہلے دیس پہلے جو 60 پہ پڑھا ہے 200 gram اور 50 پہ پہ پڑھا ہے وہ جو 70 پہ 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 50 gram سکت اب mass کو ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے weight weight کیسے krept w equals to mg w equals to mg to mass کو multiply کر دیں میں تو gram کو پہلے kg میں convert کرنا پڑے گ اور پھر g کی value سے multiply کرنا پڑے گ لیکن ایک shortcut بتا دیں تو اگر mass grams میں ہو اور weight newton میں نکال ہو تو جو mass ہو گا اس کو divide 100 کے ساتھ mass divided by 100 کر دیں you will get the value of the weight to 2 newton تو یہ weight m1 کا weight 2 newton اور اس weight 50 کو divide کر دیں 100 کے ساتھ 0.5 newton w2 0.50 newton w1 جہاں میں vector w1 کا بنائے 2 newton اور جہاں میں vector بنائے w2 0.50 newton اب میرے پاس دو forces ہوگی اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک تیسرا mass 150 گرام m3 کہ لیں اس کو تو جو m3 ہے وہ میں کہاں پر attach کروں m3 150 گرام ہے اس کو میں weight میں change کرتا ہوں w3 بنا دیتا ہوں یہ 100 سے divide ہو کے 1.50 newton اب پیوٹ کے left side پہ آپ نے وہ کہیں پہ لگانا ہے تو میں نے ویسے یہاں پہ لگا دیا کہ یہاں پہ ہونا چاہیے اب کتنے distance پہ کس position پہ ہونا چاہیے یہ میں find out کرنا بارال weight مجھے بتا ہے اچھا اب دیکھئے جو torque ہوتا ہے میں نے پہلے پہ بتایا force ملٹی پلائیڈ بائی distance force ملٹی پلائیڈ بائی moment آم ہوتا ہے تو جو 2 newton force ہے اس کی torque نکالنے کے لیے اس 2 newton کو اس کے distance سے ملٹی پلائی کرنا ہے جو پیوٹ سے ہے تو یہ distance مارک کیا یہاں سے لے کر یہ distance 60 اور 50 کے درمیان میں کتنا distance ہے 10 distance پیوٹ سے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ distance ہوگا آپ نے یہ distance رکھتا ہے 70 اور 50 کے بیچ پر 20 cm تو اب آپ torque کا فارمولا لگانا ہے یہاں پر torque فارمولا کیا ہے left side پر ایک torque ہے اور right side پر دو torque ہے left side کی torque ہے اس طرف کو پر ایسے پروڈیوز ہوگی اور right side پر tork ہے اس طرف کو پروڈیوز تو left side ہے anti clockwise تو condition ایک ویرم یہ ہے sum of anti clockwise torque is equal to sum of clockwise torx ٹھیک ہے جی تو left side پر ایک torque ہے اس weight کی وزہ سے و3 ویٹ کی وزہ سے یہاں میں و3 لگانا ہے کہیں پہ بھی تو اس torque کیسے نکالیں گے اس و3 کو اس کے distance سے ملٹیپلائے کردیں distance کو d3 کہتے اور right side پہ دیکھیں دو weights ہیں تو دو torx یعنی right side پہ پہ پہلی torque ہے گی اس weight کو ساتھ ملٹیپلائے کردیں دوسرا weight کتنا ہے 0.50 تو 0.50 کو اس کے distance یعنی 20 cm کے ساتھ ملٹیپلائے کردیں اب جو w3 ہے اس کی بھی value ایسے پتہ ہے question میں given ہے w3 1.50 تھے 1.50 اب میں ڈیفرنٹ کلر کردیں تو ایک ہی چیز ہے جو آپ آپ d3 find out کر سکتا ہے دیکھیں جب آپ 2 کو 10 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 20 plus 10 کو 0.5 سے ملٹیپلائے کریں گے 20 کو 0.5 سے ملٹیپلائے کریں گے 10 1.50 times d3 یہ ہوگا equal to 30 تو آپ 1.50 کو دوسری شیط جا کر ڈیوائیڈ کردیں تو آپ اگر 30 کو 1.50 سے ڈیوائیڈ کردیں تو یہ value آتی ہے 20 cm یہ value آتی ہے 20 اب یاد رکھیں question میں کیا پوچھا گیا یہ جو ہم نے calculate کیا یہ یاد رکھنا یہ distance ہے یہ moment arm ہے یعنی یہ pivot سے 20 cm دور اس کو لگانا ہے تو pivot یہ ہے لے جاؤ تو کہا base کو لگانا ہے اس کو 30 cm mark کے اوپر لگانا ہے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے آپ کا جواب ہونا چاہیے یہ جو تیسرا میں سے اس کو hang کرنا ہے at 30 cm mark so at 30 cm mark تو دیکھیں torque کا جو بھی question اس طرح کا principle moment سوال آئے گا آپ نے just vectors بنانے force کے اور پھر دیکھنا ہے اس force کا distance کیا ہے اور force کو ملٹیپلائے کرنے torque تو جتنی forces اتری torx اور بس دونوں side torx کو equate کریں چیپٹر نمبر 4 تک کچھ important numericals ہو گئے اب next ویڈیو میں انشاءاللہ باقی چیپٹرز کے important questions بھی اور ساتھ ہی numericals بھی آپ کو ساتھ ساتھ کروا دوں تو یہ quick revision کے لیے ویڈیو آپ کی complete ہوگی see you in the other video انشاءاللہ